دنیا میں پائی جانے والی ہر مخلوق کو رزق دینے والا صرف ایک اللہ ہوتال ہی کی ذات ہے سلمان علیہ السلام جو تمام حشرات کی بولی سمجھتے تھے نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نظر ایک چیونٹی پر پڑی جو گے ہوں کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جار ہی تھی حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جب چیونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا من کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانہ کے ساتھ مینڈک کے منہ میں چلی گئی مینڈک پانی میں غوطہ مار کر چلا گیا مینڈک پانی میں بہت دیر تک رہا سلمان علیہ السلام مینڈک کے غوطہ کی جگہ غور سے دیکھتے رہے کچھ دیر کے بعد مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا من کھولا تو چیونٹی مینڈک کے منہ سے باہر نکلی لیکن اس کے ساتھ دانہ نہ تھا مینڈک نے چیونٹی کو زمین پر واپس اگا دیا حضرت سلمان علیہ السلام نے چیونٹی کو بلا کر معلوم کیا کہ اماجرہ کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی چیونٹی نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی اب جو نہر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیلے مکولے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے وہ اندھے کیلے وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لئے باہر نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہو نومونہ اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لئے تابع کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس مینڈک کے من میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا وہ اپنا بند مو پتھر کے سراخ کے سامنے کھول دیتا ہے میں اس سراخ میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سراخ سے اس کے منہ تک واپس آتی ہوں مینڈک مجھے اپنے من میں لے کر پانی سے باہر آتا ہے اور اپنے من سے باہر نکال دیتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے چیونٹی سے دریافت کیا الف بڑی چھوٹی ہے حمزہ چیونٹی تو نے ان کیلوں کو کس کی تسبیح کرتے ہوئے سنا چیونٹی نے بتایا ہاں وہ سب کہتے ہیں یہ وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے علیہ تال سمندر کے اندر چٹانوں میں چھپے کیوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے اور دوسری بات کہ ہر مخلوق کسی نہ کسی طرح علیہ ہو کی تسبیح بیان کرتا ہے یہ قصہ قصص الانبیاء سے لیا گیا ہے